شباب احل جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے محترم حسین 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 کی قربانی قرآن اس پر اس سے زیادہ بڑی قربانی ہمیں نظر نہیں آتی گذشتہ مہینہ دلہج کا مہینہ تھا اس ماہ مبارکہ میں ہم نے واجب سمجھ کر اور آپ نے مستحب سمجھ کے قربانیاں کی یہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کی یاد میں آپ کے فرزند کبیر سیدنا اسماعیل زبی اللہ کی یاد میں کہ اللہ کے عمر پر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور جب قربانی دے پیش کرنے کے لئے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اس کی پیشانی زمین سے لگا دی اس کے ہاتھوں کو بان دیا اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی بان کر چھری چلانا چاہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم ہاں بے شک یہ تیرے لئے بڑا بہت بڑا امتحان تھا ذرا آنکھیں کھوئی کر تو دیکھ تیرے اس امتحان کے بدلے میں تیری اس استقامت کے بدلے میں تیری اس قربانی کے بدلے میں ہم نے کیا تجھے عجل عطا فرمایا ہے تو اپنے بیٹے کو بدلے میں جنت سے ایک مہنڈہ بھیج لیا تیرے بیٹے کو بجا لیا لیکن فرمایا وہ فدائی نہ ہو بے زبہ عظیم ہم نے اس کے بدلے میں ایک زبہ عظیم کا انتظام کیا ہے آگ مفسرین نے لکھا آگ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے یہ زبہ عظیم جنت کے اس مہنڈے کی صورت میں لکھا تھا لیکن مفسرین کی اکثریت اہم حق کی اکثریت لکھتی ہے کہ نبی کے بدلے میں نبی زادے کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے وادی بنہ میں زمہ ہونے والے اسماحیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ نے لخت جگر مصطفیٰ کا انتخاب کیا اسے زبہ عظیم کے طور پر پیش کیا میرے محترم بھائی علامہ احمد اقبال نے ایک سوال کیا کیا جرم تھا حسین کا کیا جرم تھا اہل بیت رسول کا کہ انہیں ان مسائف کی ان منازل سے گزرنا پڑا تو جان دیجئے عمرِ رب ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا عمرِ رب ہمارے تیہ کردہ اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا عمرِ رب رب کی مشیط کے مطابق ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر انتخانات کو نازل فرمایا اس کے لئے ہمارا کوئی قائدہ اور کنیہ نہیں چل سکتا اس نحلی کے اندر عیسائیوں نے مسلمانوں سے غلاطیا منابع کرنے کے لئے یورپ سے ایک بہت بڑا بابی آیا اس نے کہا مسلمانوں تم دعا کرتے ہو کہ تمہارا رسول اللہ کا محبوب ہے اس اللہ کے محبوب کی محبوبیت کا انتخان کربلا کے میدان میں ہو رہا تھا لختِ جگرِ رسول کے گردن کے اوپر تلوار چلائی جا رہی تھی اور تمہارے محبوب کی اللہ کے محبوب کی محبوبیت کسی کام نہ آئی تو شاہ عبدالعطیز مہتز دہلوی نے کہا شاہ عبدالعطیز مہتز دہلوی نے اس عیسائی فادری کو جواب دیا ارے میرے محترم اللہ کے رسول نے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر گلا کیا تھا اپنی اس طرح پیش کی تھی اپنا گریہ پیش کیا تھا اے میرے رب میں تیرا محبوب ہوں اور میرے محبوب کو کربلا کے میدان میں زبا کیا جا رہا ہے تب رب نے کہا تھا تم تو اپنے نواسلے کی بات کر رہے ہو ان یہودیوں نے ان بدبختوں نے تو میرے اکلوتے بیٹے کو یاروش علم نے فانسی پہ لٹکا دیا تھا صلیب پہ جڑا دیا تھا انسائی پادری عیسائی ذریعہ خاموش ہو گئی جان لیجے یہ مشیعت رب تھی خداوندہ کریم نے ایک لاکھ چوبیس ہدار کمہ بیش انبیاء علیہ السلام کو محبوب فرمایا ہر نبی کا انتہانہ سے گزارا گیا آرے زبوں کو پھلے کر دیئے گئے لوہے کی کنگیوں در جسم سے گوشت کو اتارا گیا آگ میں زندہ جلایا گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار یہ سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں مکی دور ہے مظلوم صحابہ جناب بلال جناب آرد حضور کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں مصطفیٰ کریم آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ نہیں دیکھتے کیا ہم اہل حق کی جماعت رہی ہیں کیا اللہ نے دین حق آپ پر نازل نہیں دیا کیا خدا کا فرشتہ جبرائیل کلام حق لے کر آپ پر نازل نہیں ہوتا کیا اسلام دین حق نہیں ہے حضور نے فرمایا بے شک اِنَّدْدِينَا اِنَّدَلَّاہِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے ندین اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے فرمایا تو پھر آپ نہیں دیکھتے یہ مشرقین مکہ ہم پر کتنا ظلم کرتے ہیں خدا آپ کی نہیں ظلمتا ان ظالموں کے لئے آپ دعائے ضرر کیوں نہیں فرماتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب میں رحمت اللہ العالمین بنا کے مبوض کیا تھا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تم پر ہوتے ہوئے اس ظلم کو میں دیکھتا ہوں بے شک میرے ظلم پر میرا دل خون کے آسو روتا ہے لیکن تم سے پچھلی امتیں اور انبیاء ایسے جدرے کہ ان کے جنسے کو آروں سے دوپنے کر دیا گیا ان کو آگ میں جلا دیا گیا ان کے جسے لوہے گنگیوں دوپنے دارا گیا لیکن انہوں نے سبر کیا ان قریب وہ مصطفیٰ علیہ ہے تم دیکھو گے یمین کے شہر سرہ سے مکہ تک کوئی ایک کوئی ایک عورت اور اس تنہائی کے عالم میں اکیلے سبر پیتے میں گزرے گی کہ اس کے ہاتھ میں جر ہم وہ بینار ہوں گے وہ فدا میں اچھان رہا گا لگی میں ہمیں خالب کر دے گا کوئی بری لگا اس کے مال پر نہ اس کی جان نہ اس کی عزت اوپر پہنچے گی اور اللہ رب العالمین نے حضور کی اس کلام کو سچا کر کے دکھا وَلَوِهِ وَسَلَا سُولَهُ بِالْحَوَا وَدِينِ الْحَاقِ لَيَا فَرَهُوَا الْدِينِ الْحِی وَقَفَابِ اللَّا شَهِدَ اے مصطفیٰ کریم ہم وہ رب ہیں جس نے آپ کو حق اور ہدایت کے ساتھ اس لیے مموز کیا ہے کہ آپ دین حق اور انجان حق اوپر غالب کر دیں صرف درہ ارسے میں جزیرت الارض کے شر سرے کے در تک ایک رقی حکمرانی ایک خدا کو ماننے والے تھے گیارہ سال پہلے تین سو سال قابت اللہ کے سجانے والے ایک خدا کو ماننے والے بن گئے میرے مخترم بھائی یہ مشیعت رب تھی خدا کو اپنے دین کا انتہان لینا تھا خدا کو اہلِ بیت رسول کا انتہان لینا تھا خدا کو ان کی محبتوں کو آدم کر قیامت تک آنے والے بھلما کے لیے ایک راہ حق کا انٹرنا تھا کہ جب بھی ظلم ہو جب بھی باطل خان نے آئے جب نبی کے نام کو بدلنے کی کوشش کی جائے جب بھی صدق نظام کو دین کو درن کی کوشش کی جائے تم حسین ابن علی کی طرح قیام کھنا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا میرے مخترم بھائی حسین نے سن دس ہجری کے اندر سن گیارہ ہجری کے اندر قیام نہیں فرما حسین نے سن چالیس ہجری کے اندر قیام کی ایک شیطان امت محمد مسلط کر دیا گیا اس کی عزم کی ہم بات کریں لوگوں کے ادھان کے اندر شاید یہ بات فکر پائی جائے مدینہ منورہ میں شہدہ صحابہ کے بچوں کے لئے اور اکام صحابہ کے بچوں کے لئے لباس کا احترام کیا ایس قریب داگئے جو جو یتین بچے ہیں شہدہ کے باسین ہیں بچے آئیں آ کر اپنی ایس کیفٹ لے کر آئیں مدینہ منورہ اکرام کے یتین بچوں ہیں آ کر آ کر مجاہ صحابہ کے بچوں نے آ کر اپنا ایس کیفٹ بصول کیا مدینہ منورہ میں امام حسین اور امام حسن چپلے ساہے جوڑے پڑے ہوئے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے حسنین کریمین سے کہا مماؤں آپ کا مبانہ ہو جائیں اے حسنین کریمین ان میں سے جوڑے آرپند آئیں ان کو آپ تصور سمالی کیے امام حسین اور امام حسن نے ایک ایک جوڑے کو دیکھا اور سارے جوڑے کو ریجیکٹ کریا کہ ہمیں ان میں سے کوئی آپ پسند نہیں ہے جناب فاروق اعظم نے قدیم کے ساتھ میں تخصیم کر دیئے خصوصیت کے ساتھ ایک حرق کو یمن بھیجا کہ یمن میں بننے والے کپڑے سے سب سے خود دورت اور قیم کی لباس حسنین کریمین کے لیے لا کر ان کی خدمت پہ پیش کیے جائیں فیصلہ بتایا کہ حسین ان دیگر صحابہ کے بچوں سے سر بلند ہے اور فاروق اعظم بھی ان کی بلجوئی کے لیے ان کے ساتھ استثنائی فیصلہ کرتا ہے میرے محترم خلیفہ احسانی کا فرزن حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے بچے کھیلتے کھیلتے ان میں جھگڑا پیدا ہو گیا جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی حسین اپنے علی نے جناب فاروق اعظم کے بیٹے کو کہا کہ تم غلام اپنے غلام ہو بچہ روتا ہوا گھر میں آیا اپنی ماں سے شکایت کی والدہ مکرمہ حسین اپنے علی نے مجھے غلام اپنے غلام کہا میرے رب نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے میرا باپ آزاد ہے حضان محترم جان دیجئے غلامی بہت بڑا عید ہوا کرتا تھا عرب میں آج بھی بہت بڑا عید ہے لیکن جب ماں نے شام کو اپنے شوہر سے شکایت کی کہ حسین المومنین آپ کے بیٹے کو اور آپ کو حسین نے غلام کہا ہے جناب فاروق قدر سے بیٹے بھائے اس افتار کیا پوچھا بیٹے کیا ماں ہوا بیٹے نتائے سگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا تو غلام اپنے غلام ہے تو بھی غلام ہے تیرا باپ پیارا غلام ہے جناب عمر بن خطاب نے ایک آغاز دیا ایک کرتاک دیا ایک کلم دیا بیٹے تو بیٹا جا حسین اپنے علی سے اس عبارت کو واقع لے آ یہ عبارت میرے توشہ آخر بن جائے گی یہ عبارت میرے لیے توشہ آخرت بن جائے گی عید کا موقع ہے میرے مطبع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ایک انگلی آپ نے حسین کو پکڑا رکھی ہے دوسری انگلی آپ نے حسین کو پکڑا رکھی ہے بچے کہتے ہیں نانا جان لوگ تو اپنے حسین کو پکڑا رکھی ہے نماز عید کے لیے جا رہے ہیں ہم پیدل جا رہے ہیں میرے مطبع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شان بچوں کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ بچوں میرے شانوں پر سوار ہو جاؤ یہ تمہاری سواری ہے ٹھوڑی دبات بچے کہتے ہیں بچے ہیں زد کرتے ہیں نانا جان لوگ بچوں نے اپنے سواروں کی اپنی سواروں کی لگا میں پکڑا رکھیں ہماری سواری کیسی ہے جس کی لگت نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم اپنی ون لیل زلفیں حسین کریمین کے ہاتھ پہ کھاتھ ہیں کہ ان زلفوں کو سما لو جن کی اثر اللہ رکولہ الرمین قرآن کے اندر ون لیل ایدہ سجا کہتا ہے تم اس ون لیل والی زلفوں کو پکڑ لو کہ تمہاری سواری کی راستے بن جائیں گی ان زلفوں کو جب پکڑ لیتے ہیں بچے اب بچے پھر اپنے نانا جان سے ضد کرتے ہیں اپنے نانا جان لوگوں کی سواریاں بول رہی ہیں وہ آواز نکالتی ہیں ہماری سواری آواز نکالتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم حسین کریمین کی دل جوئی کے لیے اپنے رہن مبارکہ سے موٹ کی آواز نکالتے ہیں ایسے میں اتنا وقت ایسے جب ان سواروں کو سواری کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں با بچے تُو نے کیسی سواری پھائی ہے خودیت عالم مور مجمد اور فور پر فرمائے ہیں اے ابھی تُو سواری سواری کو دیکھتا ہے کہ ساری کلی بلند والا ہے سواروں کی دیکھتا کہ اللہ نے کلی رفت عطا فرمائی سوار پھائی اللہ نے رفت عطا فرمائی سوار پھائی اللہ نے رفت عطا فرمائی کرے محترم بھائی امام حسین استقامت بھائی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام حسین کے لیے بڑا سام تھا ہاں سارے میں حسین پھائی بلیتے بلائے آئیشہ باہر چندکیے لگتے آلین بچہ ہوتا آپ وہاں پہ تشیم سما ہوئے دنیا کے کونے کونے سے زیارت مصطب کے لیے پہ امام حسین پہ بسا دیتے نظرانہ پیش کرتے پھر زیارت مصطب کے لیے لیکن حسین اپنے آلین نے دیکھا کہ نقص مصطب کے مادرہ مولی ہوں اس کے مقصد زندگی عمر اب ہر آ رہا ہے جس نانا کا میں ناس ہوں اس کے دین کو پڑھنے کوشت کیا رہی ہے تب حسین نے جس مدینہ جان کی سب خواہش کرتے ہیں اس مدینہ سے حجرت پر مائیں ساتھ ہیں ساتھ محرم الہ ساتھ زل ہچ آٹھ زل ہچ اور لوگ وہ سارا پاکی تیاری کر رہے تھے پھر زیارت سے لوگ زیارتیں حج پیتللہ کے لیے حج پیتللہ کے لیے بکے پر رخ کر رہے تھے حسین نے دیکھا کہ وہ خون ریوی جو کرما کے اندر مکہ ہوں گی ہے وہ خون ریوی کہیں مقام ابراہیم حدود کعبہ کے اندر نہ ہو جائے تب حسین نے مکہ و کرما کو چھوڑ کر کربلا کے اندر اپنے روح سرمایا میرا حفظرم حسین مدینے کو چھوڑتے ہیں حسین مکہ کو چھوڑتے ہیں حسین مصطفیٰ کے ملاج کلییت کو چھوڑتے ہیں حسین حج بیتللہ کو چھوڑتے ہیں اس بات کو باتے کرتے ہیں کہ اللہ کے دل دین پر ہر رہا ہو تو تب حج دین پر ہرس آ رہا ہو تب تولیتیں بتوار مستفعہ کی ہرمی نہیں ہوتی جب مصطفیٰ کے دین پر حرس آ رہائے تو مدینہ چھوڑنا پڑے تو مدینہ کو چھوڑ دو اللہ کے دین کو جب بڑھلا جا رہا ہو تو مکہ کو چھوڑنا پڑے قابطہ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس مقام کا رخ کرو جس مقام پر پہنچ کل کے دین کو کہ پرچم پر سر بلند کیا جا سکتا ہے ہتیر کربلا کے میدان میں راپے میں چائر علی بیت سے ملاقات ہوئی پوچھا کہاں کا رخت سفر بارکہ اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے جا رہا ہوں قوال کیا اہل اکوا کا کیا حال ہے اہل اکوا کیا حال ہے کہاں کہ اہل اکوا کی کہ دل آپ کے ساتھ پر تلوار یزید کے ساتھ ہیں تب حسین نے کہا کہ ہم رب کی رضا پر راضی ہیں ہم رب کی رضا پر راضی ہیں اور یہ بات بھی آپ کے ادھانے رہے جب حسین ابن علی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر حسین ابن علی نے ایک تاریخ جملہ شاہ کھایا تھا اجلا یہ نہیں تھا کہ حسین ابنے جائز نہیں ہے کہ وہ یزید کی بیت کرے تھا حسین ابن علی باب کی بیت نہیں کر سکتا حسین نے کہا تھا کہ مجھے جیسا اجیز کی بیت نہیں کر سکتا اب تک چلیے کلیہ نہ آیا جس دن دور کے اندھا یزید کی فیلہ فیلہ اور پھٹ رکھنے لوگ سامنے آئے تم سید کی چیز کو استطیار کر کر اس یزید کا محولہ کرنا چاہتا ہے حسین کربلا کے لئے پہنچے کربلا کے اندھر کربلا پہنچنے کے بعد حسین ساقیے دوسر ہیں حسین مالک جنت ہیں حسین مالک جنت ہیں جہاں ہیں وہ لوگ حسین کی پیاس کی بات کرتے ہیں میں ان کے اتنے بات کرتا ہوں کہ خدا و بند عالم حسین ابن علی کو اور ان کے نانا کو یہ تیار عطا فرمایا کہ اشرا کریں تو تاکھ بڑھ پیم خیمت جاتا لیکن حسین کیا سانے حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے تھے کیا حسین کو یہ شعور نہیں تھا کہ ہم بہتر ہیں اور سامنے والے دس ہزار ہیں بہتر دس ہزار سے جب ٹکائیں گے تو نتیجہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کیا نکلے گا لین حسین اپنی شہادت کو اس لیے قوم کر رہے تھے حسین اپنے صحاب اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے ذکر کے دل کی شہادت کو اس لیے قوم کر رہے تھے کہ تاریخ کے اور آگ پر نہیں اہل ایمان کے لیو پر قلیل لکھیں جائے گی حسین کے خون سے یہ تاریخ قلیل لکھیں جائے گی جو قیامت تک پر قرار رہے گی کہ جب بھی قربانی دیتے ہوئے پھول جاؤ کہ ہم قلیل ہیں یا کسیر خداوند کریم نے بھی قرآن میں فیصلہ کم من فیتن خلیلت غلبت اللہ جب چاہتا ہے جماعت کے قلیل کو تصیل جماعت پر فتو رسرت آپ فرماتا میرے مہدرم ہوتین نے سب آشوف چراغ دکھ کر کے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا رہے جو رسرت چاہتا ہے خریتی اتنی اجازت دیاتی ہے کل کا دن خون اور تبار کا دن ہے کل آدھا کٹ کے گنگے کل جانے لیے اور دی جائیں گی جو جانا چاہتا ہے مجھے اپنا مالوں میں جھگڑا مجھے آدھا خون